بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم آج کی سیڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ بزنس کمیونکیشن کیا ہے سب سے پہلے ہم اس کی میننگ کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ جو کمیونکیشن ورڈ ہے یہ کمیونکو ایک ورڈ ہے جسے لیا گیا ہے اور جس کا مطلب ہے to share یعنی اس کا مطلب ہے share اب جب ہم کمیونکیشن کی ڈیفینیشن کرتے ہیں سیمپل ورڈ میں تو اس کی ڈیفینیشن ہے کمیونکیشن جس کا مطلب ہے We are the sharing of ideas, thoughts and information. اور انفارمیشن بیٹوین تو پرسن آر پارٹیز یعنی یہ جو ہمارے پاس کمیونکیشن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ آئیڈیاز تھوٹس یا انفارمیشن دو یا دو سے زیادہ اشخاص کے درمیان جب آپ اس کو شیئر کرتے ہیں ایکسچینج کرتے ہیں تو اس کو ہم کمیونکیشن کہتے ہیں اب مثال کے طور پہ آپ جو ہے کسی دوست سے ملے اور آپ نے اس سے پوچھا کہ آپ اتنے دن کہا رہے تو بیسیکلی آپ نے کیا گیا یہ آپ نے اس سے جو ہے انفارمیشن جو ہے پوچھنے کی کوشش کی اس کے بارے میں دریافت کیا کہ آپ کہاں پہ رہے اب یہ بیسیکلی کیا ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ میں اتنے دن آؤٹ آف سیٹی تھا تو یہ بیسیکلی کیا ہوا یہ آپ دونوں کے درمیان انفارمیشن جو ہے وہ ایکسچینج ہوا یعنی شیئر ہوا اب جب ہم بزنس کمیونکیشن کی بات کرتے ہیں تو بیسیکلی بزنس کمیونکیشن سے یہاں پہ مراد ہے ایڈیاز یا تھوٹس جو ہے وہ بزنس سے ریلیٹیڈ شیئر کریں ایکسچینج کریں تو اسے ہم بزنس کمیونکیشن کہتے ہیں اگر ہم اس کی ایک اکسفورڈ ڈکشنری کی جو ڈیفینیشن ہے اس کی بات کریں اکسفورڈ ڈکشنری اس نے بزنس کمیونکیشن کو ڈیفائن کیا ہے دہ ایکشن آف کنوین اور ایکسچینجن انفارمیشن اور آئیڈیاز یعنی جو ہمارے پاس ایکسفورڈ ڈکشنری ہے اس کے مطابق کمیونکیشن کا مطلب ہے اس کی ڈیفینیشن ہے کہ جب آپ انفارمیشن یا آئیڈیاز جو ہے وہ ایکسچینج کرتے ہیں تو اسے ہم کمیونکیشن کہتے ہیں اب بیسیکلی جب بھی ہم بزنس کی بات کرتے ہیں تو ہمارا جو بزنس ہے آپ کوئی بھی کام کرے کوئی بھی کاروبار کرے تو وہ ویڈاوٹ کمیونکیشن پاسیبل نہیں ہے کیونکہ جب بھی آپ کام کریں گے بزنس کریں گے کوئی بھی تو آپ اس میں آپ کو جو ہے کمیونکیشن کی ضرورت پڑے گی کیونکہ آپ کبھی کسی کے ساتھ جو ہے انفارمیشن شیئر کریں گے کسی سے تھارٹس لیں گے یا کسی سے آئیڈیاز لیں گے اپنے بزنس کو امپروو کرنے